ان کا جنوہ بہتا شبال ان کا کلام پیش کیا گیا جناب مرید عیمال خابر صاحب کا ان کے صاحب زیادہ سلمان مرید خابر نے بڑی بیاری آواز میں بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت اچھی طرز بنائی باشا محسوس سامین اکسو اٹھانوان فینل تران سہمینار اس سب تاو کے سامنے نقات بدید ہے اور ازان المبارک کی اور جمعت المبارک کی مقدس آتوں میں اور حسن سے مغرب کے اس حرصہ میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پیارا ہے اور مرغوب ہے اور بہت ہی محبوب ہے اس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی محبوب حسنی کا ذکر کریں گے جنہوں نے دم بدم آپ کا ساتھ دیا اسلام کی پہلی کلمہ گوب اسلام کی پہلی مومنہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شہادت کی گواہی دی اور نبووت کی سب سے پہلی گواہی دی آج ان کا ذکر ہے ذکر جمیل ہے ان کا اور تمام مومنوں کی ماں ہیں وہ آپ سب کی والدہ ہیں اور آپ سب کی امی جان ہیں ان کا ذکر جمیل اثر حادر میں ہمارے لیے روشنی کی کیسی تندیل ہے جس میں چل کر ہم ضرورتوں سے پیشا جڑا سکتے ہیں اور قلب اور روح کی تسکین حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ایسا موضوع جنابی ڈاکٹر صاحب نے رکھ دیا ہے دعا فرمائیں کہ اس موضوع کے صدقے آج کے سیمینار کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عدلہ تعالیٰ ہوائی اور آج ہمارے جس مقرر کا اتخاب ہوا ہے جناب علامہ پروفیسر محمد صلیف صدقی صاحب ایک ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے جن کا اوڑنا پچھوڑنا ہی دین اسلام عشق رسول اور محمد مصطفیٰ ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عصاب قریشی صاحب کے تربیت میں ان کے فیدان میں ان کی صحبت میں پلے ہوئے اس پرزند اسلام کو ہم دعویٰ دیتے ہیں پشیم لاتے ہیں سوڑا اسلامیات گورنمنٹ گولنج صدیانہ رنفی اطلاعباد کے سبرا جناب پروفیسر محمد صلیف صدقی صاحب اور موضوع ہے حضرت قدیدہ طلق برا قمبل مومنین حضرت قدیدہ طلق برا طیبہ تاہرہ سلام اللہ حافظ اوہرہ شہر دیش و شاکریم و الحمدللہ برکولا ربی اے باب عزیز وفات آج اس حسنی کے ضرور اپنی محفتی پیش کریں کہ چنکہ ذکر جمیل میرے سرکار کے چہرے کا دوسر آنسلہ سبحان اللہ سبحان اللہ باشا اللہ تادم آخری میرے سرکار نے ان کا ذکر پڑی محفت سے دیا نے آپ کی قیامت تک قیاموارے ایمان والوں کے بیدان خضر کے امن تو ملین قبیلہ کُبرہ و جی اللہ تعالیٰ و حصہ قرآن مجید میں بخلے تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان نبی کی بیوی کا مقام صحابہ اکرم میں تعلیم کیا کہ شادی کرتے ہیں انسان نوازن میں جو اس کی ضرورت ہے قرآن مجید اس کا ذکر بھی کیا ہم یہ اکرام کے حوالے سے بھی کہا کہ تم کو هم کی اپosوار بھی ہے اور ان کے اولاد کی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو اور اس کے اولاد ہو یہ فطری جبلت کو اسلام میں بھی قدیس پر قدر نہیں لگائی بلکہ اس کی حسرہ افضائی کی ہے کہ جائز طریقی صدق چلو گئی تو اس میں بھی رحمت بھی آمد ہے کہ قدیس یاد آگئی کہ اس زمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما رہے کہ تنی کی تہاں اہاں ہوتی ہے تو آپ نے اس میں محکوم بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی سے تعلقات کو اس طرح کرتا ہے تو اس میں بھی لیکن عجر ہے صحابہ اکرام بڑے حیران ہو اور کہا یاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے ایک اپنی اندر کی جبلت ہے جس کی وہ تسکین چاہ رہا ہے اس بھی عجر کہاں سے آگیا ہے تو میرے سرکار نے فرمایا کہ رو رو سنو اگر وہ یہی خواہش کسی گئے جگہ جا کے کرتا ہے کیا اس کو پکڑ نہ ہوتی نہیں پکڑ ہوتی فرمایا پھر جب اس نے اللہ کے حفظ کو مان کر جائز جگہ پر کیا ہے تو یہاں بھی سواب نہیں ہو اس سے آپ اندازہ کہ سکتے ہیں کہ اسلام کیسا پاکیزہ محول ایک پروان چڑھانا چاہتا ہے پاکیز کی نگاہوں میں بھی ہو محول میں بھی ہو قیالات میں بھی ہو تو سوچ نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن مجید نے قیامت تک کے لئے پیسر کر تو رائزہ کہ بہت ساری آیات اس پر واضح ہیں کہ قرآن مجید نے اس طرح براہراز کتاب کہہ نبی کی بھی ہوئی ہے جہاں نسان نبی قرآن مخاطب کرتا ہے کہہ نبی کی بھی ہوئی ہے اور ان کو تلقیم کا رہ مختلف اندازہ تو یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ نبی کا مقام کہہ ان نبی اولا بالمومنین من انفرسین کہ لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں نام تو نہیں نیجا یہاں نمائے کرام تشریف فرمائے کہ علیہ لام معرفہ ہے اور معرفہ سے مراد کسی خاص وجود کا ذکر کیا دارہا ہے عام نبی نہیں ہے یہ وہ نبی ہے جو مقصود کائنات اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے گرامی ہے اس لیے بتا لیا کہ وہ نبی جو کائنات کا مقصود ہے وہ مومنوں کی جان پر بھی حق رکھتا اولا ہے قریب پر ہے مومن اپنی جان کے اتنے حق دار نہیں جتنا ان کا نبی حق رکھتا جان سب سے قیمتی ہوتی ہے ہر چیز قربان کی جاتی ہے آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ورات کیوئی بتاتے ہیں کہ جب جان پر بڑھتی ہے تو ماں پر اولاد کو قربان کرتے ہیں ماں سے زیادہ قریبی تعلق تو کسی کا نہیں ہے باپ تو قریبی کہا جا سکتا ہے دوسرے مانوں میں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جذبے مضبوط ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر سختی آ سختی ہے لیکن ماں تو سرابہ محبت ہو لیکن جب جان پر بانتی ہے تو وہ بھی قربان کرتے ہیں لیکن قرآن جید کہتا ہے یہ جان اتنی قیمتی ہونے کے بعد امار والو یقین کر لو تم اپنی جان کے اتنے قریب نہیں جتنا میرا نبی تمہارے قریب سبحان اللہ تو بتا دیا کہ جان سے بھی قریب تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آزواجہم امہاتہم اور ان کی جو بریبیاں ہیں وہ تمہاری ماں ہیں قیامت تک کے لیے آنے والے ایمان والوں کی امہ جان بنا دیا ماں قرآن مجید نے حکم دے دیا ہے امہیں ایک تو نسلی ماں ہے جسے بھوک سے تمہیں جنند گیا اس کا حق ہے تم پر تم اس کے حقوق ساری عمر بھی ادا کرتے رہو تو حق ادا نہیں ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور جسے حالکہ کائنات خود کہنا ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے تو اس کی شان اور عزمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے تو وہ کتنی زیادہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی متحرات یہ بڑی واضح ہو گیا کہ رب کائنات نے ایمان والوں کو واضح حکم دے دیا کہ تمہاری یہ ماں اور ان محترم ہستیوں میں ایمان والوں کی ماں میں جو سب سے بلند تر وجود ہے وہ حضرت جناب سیدہ قدیلت و طبرا رضی اطلاعہ بنو سعید قبیلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پندرہ سال بڑی ہے آمور افریل جس سال بہت سے پندرہ سال پہنے دنیا میں تشریف رہ جائے اور ایک بڑے حال گرانے کی فرد ہے خویلت ہوں کے باپ کا نام ہے حال گرانہ ہے باپ کی بڑی کاروبار ہے تجارت کرتا ہے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے دو شادی ہو چکی ہوئی ہیں دونوں دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں اولاد بھی ہیں بیٹی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور پھر اسی دوران مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہتے ہیں آمنا کا جو جتین وہ جب جوانے تو چاہتے ہیں تو حضرت اگرامی میرے سرکار کا ایک ایک لمحہ یہ یقین پا لیجئے وہ بچپر وہ عام بچپر نہیں وہ نبوت کا بچپر وہ ایک ایک لمحہ جو گزرا ہے وہ نبوت کے سائے میں گزرا اظہار آپ نے بعد میں کیا ہے لیکن اول دیس سے میرے سرکار نبوت کے مقام پر پھائے اسی لیے تو ہر لمحہ پر اگر دیگار ان کی حفاظت کا دار ہر قدم پر ان کو ہر مشکل سے بچا رہا ہے تو ایسے محول دی جہاں چاروں طرف بھی قلیام نہ چلی جہاں دعوتِ گناہ سریعام دی جا رہی ہے تو ربی شاعری ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو محبوبہ کے مختلف آزار کے سریعام نام لے کر کسی کے پڑھے جاتی ہے شیروں میں باندھا جاتا ہے اس کو اور پھر شیر سنائے جاتے ہیں محافظ کے اندر ایسے محول میں جہاں اتنی برائی ہو ایسے میں ایک وجود جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو وہ ہر ایک کی نظروں میں آ جاتا ہے وہ پھر چھوٹ نہیں سکتا مکہ کی ہر گلی سے گزرتے میں سرکار ہر ایک کی نظروں میں کہ سارا معاشرہ گھنتا ہونے کے باوجود سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی اس معاشرے میں سار سنترہ اجلا اور مجلہ وجود ہے تو وہ محمد صدر اللہ سے سکتا ہے اور پھر ایسے جی بات ہے ایسا معاشرہ جو لوگوں کے مال سامنے سے چھیند لیتا ہو خرق کر لیتا ہو جو قدم قدم پر جو بھوٹے والا ہو وہ معاشرہ کسی کو کہے یہ صادق ہے یہ قدار کی مضبوطی ہے وہ معاشرہ کسی کو امین کہے جو لوگوں کی امانتیں سرکا لیتے ہوں لون لیتے ہوں وہ کسی کو کہیں یہ امین ہے تو یہ ان کے قردار کی عظمت کو سلام ہے جا تو یہ بتا رہیے باتیں کہ میرے سرکار نے کس طرح کا قردار اس محور میں دیا ہے کہ کوئی بیوری نہیں رکھ سکتا ہے سادق اور امین کا خطاب اس معاشرہ نے دیا ہے جو سراپا گندگی ہی گندگی تو چمکتے بے دو وجود حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ ایسے محول جہاں پر عورت کا مقام فقط ایک کھلونے کا سفر کہ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے جب دل بھر جاتا ہے تو توڑ کر پھینک دیتا ہے یہ عورت کی حسیت کوئی حقوق نہیں تھے ایسے محول میں اگر کسی فاتون کو معاشرہ تاہرہ کہہ رہا ہو تو اس کی کردار کھلونے سے کون سا وجود ہے جسے مکہ وارد تاہرہ کہہ رہے ہیں تو میری اور آپ کی منظور حضرت خدیجہ کو توڑا رکھتی یہ ہے کردار یہ ہے کردار جس کی طرف اسلام ہمیں دعوت بھی دیتا ہے کہ ایمان والوں محول کیسا بھی ہو دنیا کیسی بھی ہو اس کے ساتھ نہیں بہتے بلکہ محول کو اپنی طرف کھلتے ہیں دنیا کا نقشہ اپنے کردار سے بدرتے ہیں اور دیکھ رو تو ایسے پاکیزہ وجود جو گندے ترین محول میں بھی کوئی ان کے کردار پر انہی نہیں رکھ سکا ہم نے کس طرح ان دونوں کو ایک کر دیا کیسے ہم نے دون کا ملاب کیا ہے حضرت خدیجہ تو کبرا رضی ایمان کہتی ہے کہ جب آپ نے سمانے تجارت بھی اور یہ بھی یہ ان میں رکھیں باپ کے اور شہروں کے پاک انہیں کے بعد کہتی ہے کہ دورت اتنی تھی انتفاس کے پھر خود تجارت کرنے رکھ اور مال تجارت کتنا تھا آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے اس عورت کو بند کر کے رکھ دیا ہے وہ آنکھ کھول کر حضرت فدیجہ کی صیرت کا مطالعہ تو کرے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے وہ اس معاشرے میں تجارت کر دی کوئی بفندی نہیں لیکن تجارت میں ان کا کردار بھی بڑا سام لوگ ان کی کردار پر رنگی نہیں رکھ سکے کہ یہ باہر نکلے والی عام عورت ہے نہیں لوگ پاکیزہ نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جتنا پورے مکہ کا سامان تجارت کے لیے لے کر قابلی جاتے تھے اکیلی حضرت فدیجہ کا مال اتنا اکیلی اتنا تجارت کا مال نے دیتی تھی اور تجارت کا کرتی مزاربت کرتی اکیلی اکیلی جانے والے جانتے ہیں کہ مزاربت ایک کا مال ہے اور رجلی کی محنت ہے حضرت فدیجہ مال دیتی تھی اور لوگ ان کے ساتھ مہدہ کرتی تھی وہ تجارت کا مال لے کر جاتے محنت کرتے تو اس پر سے وہ جور کا مہدہ ہوتا اور اس پر کراملہ دیتی انہوں نے یہی آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کے شورے کو سنکر آپ پر پیغام بل جائے کہ آپ میرا سامانے تجارت لکھتے ہیں اور جہاں آپ کے صرف نگار لکھتے ہیں تو کا مقصد تجارت نہیں تو وہاں بہت سے لوگ خواہش مند تھے کہ ہم تجارت کرتے ہیں انہوں نے حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبنا منافقہ بھی کہا تھا کہ ہم تبنا منافقہ آپ کو دیں گے حالانکہ لوگ اسے کم پر راضی تھے وہ فقر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا کردار سفر میں کیسا ہے حضر میں کیسا ہے وہ آپ کے کردار کو مزید پر رکھنا چاہتی تھی کیونکہ ایک حیصلہ ان کے ذہن نے بھی کر لیا تھا کیونکہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے شادی کے خاش مند تھے پیغام چھپے انفاز میں بیٹھتے تھے ان تک پیغام پہنگتا تھا کہ شادی کے لیے بڑے بڑے روحسا جو ہیں جو ملک تھے جو سردار تھے وہ بیٹھ رہے تھے لیکن ان کے شخصیت اور ان کے کردار کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آتے تھے دردتے تھے ان سے تو حضرت قدیجہ بھی ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانے تجارت لے کر رہے ہیں مہدہ ہوا کہ آپ جو کما کر لائیں گے دونہ ہم منافع دیں گے طرف میں وہاں محصرہ کو ساتھ بیٹھ گیا اور ایک کہا کہ محصرہ تم نے راستے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے جو یہ چاہیے کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو بہے ہیں محصرہ ساتھ ہیں کہتے ہیں بعض روایات میں کہ راستے میں ہیں بعض کہتے ہیں شام پہن گئے تھے کہ راستے میں ایک جگہ قیام کیا ہے دردت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریمی ایک گرجہ تھا وہاں کا جو پادری تھا بڑا مستورہ کہتے ہیں اس کا نام تھا وہاں آیا اور محصرہ سے کہنے لگا کہ تم پہلے بھی آتے ہو سامان تجارت لے کر یہ وہ وجود ہے یہ کون اس نے کہا یہ ہمارے اس مرتبہ سامان تجارت کو لے کر آنے والے ہیں اس سے ماتا ہوا ہے محمد بن عبداللہ ہیں مکہ کے سردار کے پوتے ہیں اس نے کہا یہ وجود کو چلا کر دیئے ہیں مچھا کیسے تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے ہماری کتاب کہتی کہ سوائے نبی کے کوئی اور نہیں گئے سوائے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالر عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرافات کی کچھ نشانیاں پوچیں اور ایک اس نے کہا کہ میں ایک نشانی اور ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں وہ اس کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا وہ کیا اس کے لئے آپ اپنے کچھ پر سے قبیس اٹھائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے کچھ پر سے قبیس اٹھائی تو آپ کے جو کمر پر گردن کے پیچھے کہتے ہیں کہ وہاں گوھر نبوت کی اس نے بوسا دیا اور کہا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آئے تو محصرہ سے حضرت خدیز نے پوچھا کہ سناؤر کیا معاملہ ہوگا کہنے گا مالکہ رجیب معاملہ ہوگا ان کا سمال تجارت بیجنے کا انداز برکو مختلف تھا کہ جب بھی کوئی دہاک آتا یہ کہتے کہ اس مال میں بھائی یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے ہاں یہ اچھائیاں بھی ہیں خرابی پہلے بتاتے اچھائی بات نہیں تو حضرت خدیزہ کہیں گے پھر مالکہ نہیں بیتا ہوگا وہ کہنے لگا میں سرعہ مالکہ سارے بیتے ہوگا وہ کہنے کے پھر آنے پونے بیتا ہوگا ریج کی قیمت نہیں لگیتے ہوگا تجارت کرنے والے افراد کیلئے عصوہ ہے میرے سرکار کی اس مشن میں کہ جب سچائی کے ساتھ کام کرو گئے تو پھر افراد کی رحمتیں جن جن کرتا ہم نے آج کے دور میں کہہ رکھا ہے کہ ہم اگر ہمیزش نہ کریں جود کی تو مالکہ نہیں ہے میرے سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے تجارت کر کے بتا دیا کہ لوگوں ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن میں نے سچائی پر اپنی تجارت کو رکھا ہے اور یہی پیغام آپ نے پھر اعلان نبوت کے بعد امت کو دیا کہ تم مالکہ ملاوٹ کے ساتھ دھوکے کے ساتھ پروک نہ کرو بلکہ سچائے کے ساتھ پروک تمہارا حضرت قدیجہ اتنی متاثر ہوئی کہتے ہیں میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ مالکہ نجیب بات ہے کاملہ جہاں جہاں جاتا تھا ان کے سر کے اوپر ہمیشہ سایا رہا ہے اس وجود کے سر پر سایا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت قدیجہ نے کتبی ملاحظہ کیا تھا کہ کر کے اپنی مالا خانے میں تشریف پرما دی جب سرکار مدید مکہ میں آئے تو اوپر سے رہنہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے سر پر دو فرشتے سایا رہے ہیں کہ زمین پر ان کے سر پر سایا بھی نہیں جا رہا ہے تو پھر پیغام بیجا شادی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبوطالب ورسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حضرت حمزہ وہ سر پرار بڑوں خضروں کی طور پر آئے خطبہ نکاح حضرت عبوطالب نے پڑا ابن حشام نے اس کوشتے کو رقم کیا ہے کہ کتنا سوکر تاریخ کی ہے ہم نے اپنے اس مکہ کا سب سے بہترین وجود ہم نے خضیجہ کے نام کیا ہے بڑی سایتی سوئے کے انساندلہ حضرت عبوطالب نے ان جیسا حسین کوئی نہیں ہے ان جیسا غمدوسار کوئی نہیں ہے ان جیسا لوگوں کا حمدرد کوئی نہیں ہے ایسا وجود کوئی نہیں مکہ پورے مکہ میں جس کے آج ہم شادی کریں لکھا ہو گیا تو حضرت عبوطالب خضیجہ کی طرف سے ان کے چچا ان سے کہا گیا کہ ہو بھی اس پر پچھاکی طرف سے اجازت دے انہوں نے بھی خطبہ پڑا اور جو حضرت عرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضیجہ کا نکاح ہوا اور حضرت اکرامی اس حسنی نے حضرت خضیجہ کی طبرہ رضی اللہ تعالی اس دن سے لے کر آخری سانس تک میرے سرکار کے سامنے جو بسر کر دی ہے کہ پچھ گئی ہیں آپ کے سامنے کبھی سر اپ آیا ہے ہمیشہ آپ کے سامنے جھکی جھکی رہی ہیں اتنی دولت مند ہونے کے بعد اتنی امیر ہونے کے بعد ساری دولت میرے سرکار کے قدموں میں لے پڑا اور کہا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دولت آپ کے ہاں جس طرح چاہیں اس کا تصرف کریں آپ مالک ہیں بہت بڑا اس معاشرے میں کو ذہن رکھیں ایک بہت بڑا قسار اور قربانی کی جو حضرت خضیجہ تو طبرہ رضی اللہ تعالی اور یہ وجہ ہے سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جیسے موارکہ ہے کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی زوجہ کھانا لے کر آ رہی ہے حضرت خضیجہ ان کی طرف اشارت ہے ان کو اللہ اور میرے طرف سے خراب ہو جائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اشارت کہتا ہے کہ جا کر بتا دیئے کہ ان کے لئے جنت میں موٹیوں سے تعمیر کردہ محال ہے جس میں کوئی شور بھی نہیں ہوگا اور کوئی اس میں خرابہ بھی نہیں ہوگا شور شرابہ نہیں ہوگا پر شکور محال موٹیوں سے بنا یہ مشارہ دی گئے مہدسین اس حدیث پر بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محال موٹیوں سے کیوں بنا وہ کہتے ہیں کہ حضرت قدیجہ کے پاس موٹیوں کی دولت بہت زیادہ دیر موٹی تھے وہ سارے اور سرکار کے قدروں میں نچا ہوئے اور آپ کو ان کی یہ گربانی اتنی پسند آئی کہ کہا کہا قدیجہ جنت میں تیرا مقام ہم جنتی موٹیوں سے بنا لیں اور شورو گل سے کیا مراد جنت میں شورو گل کہاں سے یہ کیوں کہا اس لیے کہ جب سے حضرت قدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں آئی ہے آخری سانس تک قبیروں نے میرے سرکار کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی جو میرے سرکار نے کہہ دیا خموشی سے مانگی یہ عدا بھی اتنی پسند آئی کہ رب نے کہا کہ جنت میں شورو تو ہوگا نہیں لیکن ہم خاص طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تیرے محل میں تو شور ہوگئے نہیں کیونکہ تم نے میرے مصطفیٰ کا اتنا عدد کیا ہے اتنا احترام کیا ہے کہ اب جنت میں ایسا موٹیوں بڑا مہترم ہوتے گئے تو وہ حضرت قدیجہ پر خبرہ ربی عزت آرام ہا میرے سرکار جب جانے لگے گارِ حرام ہیں وہاں پر تحنیس کے لیے کچھ وقت کے لیے وہاں گزارتے تھے کہ وہی کا انتظار تھا گار سے سامانے تجارت سامان لے کر جاتے کھانے پینے کا اور کئے دین کئے ہمتے وہاں رہتے ہیں حضرت قدیجہ نے کبھی شکوہ نہیں کبھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ اتنے دن وہاں رہتے ہیں میں گھر میں کیلئے ہیں میری حقوق پورے نہیں کرتے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ سامان خود تجار کر کے بیجتی تھے اور جب میرے سرکار وہیں دے کر آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہ جسم پر ایک تقفی نبوت کے پوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کہ ایسی اکھر قوم کے سامنے پیغام دینا ہے اتنا بڑا منصب ملنا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا وجود مجھے بنا جا رہا ہے یہ منصب کی ذمہ داری اوپر اوپر کب کبھی تاریخ تھی حضرت طریقہ سے کہا کہ مجھے کمبل ہو جائے کب کبھی ہے جب تھوڑی سی آپ کی طریقہ بہا لئی تو انہوں نے پوچھا اجاز صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ جو پریشتہ آیا یہ پیغام دیا ہے تو علماء سیرت کی گار لکھتے ہیں سیرت کے دنے احشام میں بھی لکھا دوسرے انہوں نے حساب میں بھی لکھا کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ایک اس جمعے جو جملے کہیں ہیں وہ میرے سرکار اس سیرت کے اولین باب ہیں سیرت کے انمانات ہیں سیرت رسولت کا پہلا چپٹر جو ہے حضرت خدیجہ نے رکم کرتے ہیں کیا کہاں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی زائد ہی کرے گا کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کے گم گسار ہیں آپ بیواؤں کا سہارا ہیں آپ کمزوروں کے مددگار ہیں اور آپ کبھی برائی کا حصہ نہیں بڑھیں یہ چند خصوصی آل یہ بھی کہیں کہ آپ مہمان لوگ کی عزت کرنے والے ہیں مہمانداری کرنے والے ہیں سیرت تگار کہتے ہیں یہ پہلے سیرت کے انمانات ہیں جو حضرت خدیجہ نے رکم کر دیا ہے آنے والے سیرت نگاروں نے یہیں سے میرے سرکار کی صورت کو لکھا ہے اور قیامت تک سیرت کی روشنہ جو پھیلیں گے تو آج تک کوئی ان کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں وہ نور لکھنا ہے سیرت کا کہ قیامت بھی آ جائے گی میرے سرکار کی سیرت کے جلوے پھیلے نہیں ہو سکتے ہیں تو حضرت خدیجہ نے مرتسلی دی پھر آپ نے ایک چچہ دار بلکہ بھی نوکر کے پاس لے کر گئی انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آپ نبی ہیں وہی خریشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ پراتا تھا اور اس کے بعد میرے سرکار جب تبلیغ کے لیے لکھ لیں حضرت خدیجہ کا یہ پہلوں آج کہ مسلمان عورت کے لیے بہت ضرور کہ معاشرہ گاریاں لیتا ہے معاشرہ پتھر مارتا ہے اور معاشرہ برا بلا کہتا ہے وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام آپ گھر میں بیٹھاتے ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو حرکان کرتی ہیں کہہ سکتی تھی لیکن تاریخ کہتی کہ میرے سرکار جب بھی مکہ والوں کے پتھروں سے دل چور ہو کر آتے کہ میں تو ان کو ہدایت دے رہا ہوں یہ کتنے ظالم ہیں میں تو ان کو رحمت دے رہا ہوں یہ کتنے ظلم کرنے والے ہیں جب دل رنجیدہ خاطر ہو کر گھر آتے تو دار میں حضرت قدیجہ یہ ہے جو اتنی محبت سے اتنی پیار سے آپ کی دل جوئی کرتی کہ سارے گم دور ہوئے اتنی آپ کی دل جوئی کرتی کہ آپ پھر توانا ہو کر پھر آپ پوری قوت کے ساتھ معاشرے کے سامنے کرے ہو کر جہاں وہ تبدیق کر رہے ہوتے ہیں یہ پہنے ہوئی سے بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صدیقہ بن صدیق ام الممنین ایک دفعوں نے کہہ دیا مدینہ منورہ میں ایجار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں بہت تذکرہ کرتے ہیں بڑی عورت ہی جب آپ کے نکاح میں آئی بڑی عورت ہی میں جوان ہو کر آپ کے نکاح میں آئی آپ اس کا بہت ذکر کرتے ہیں وہ مردی ہیں آپ یہ جملے کہیں کہا رہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میرے سرکار کے چہر پر نازواریت آگئی ناراض ہو گئی کہا آئیشہ آئندہ سے یہ بات نہ کرنا ہے تم اس کے بارے میں یہ جملے کہہ رہی ہو جب پورا مکہ مجھے جتنا رہا تھا وہی تو میری تصدیق کر رہی تھا جب سارے مجھ پر زندگی تنک کر رہی تھے وہی تو اپنا مال مجھ پر کچھ کر رہی تھا جب سارے پچھر پھینکتے تھے وہی تو محبت کے بول بول رہی تھا حضرت عائشہ کہتی کہ اس کے بعد میں نے اہد کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے بعد حضرت خدیجہ کا تذکرہ اچھی الفاظ میں کروں کی کبھی اس طرح نہیں کرنی تو کتنی محبت ہے ستار پر ان سے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ بہانے بہانے سے کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے رہتے تھے کیوں؟ کہ انہوں نے اس لمحے اور یہ بھی ذریعہ کیا آپ کی ازواجی مطاہرات آپ کے کافی سارے انشاءالیاں آپ نے کی ہیں ایک وقت میں چار سے زیادہ بھی رہی ہیں لیکن جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کیا اور کتنے سا رہی ہیں چوبیس سے پچیس سال تک آپ کے نکاح میں رہی ہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کیا کس محول میں جہاں ہر دوسرا فرق جو ہے وہ تیر تیر چار چار شادییں کر ہر کم محول ہے وہاں کسرت ازواج کی عادت ہے وہ لوگ کسرت سے شادییں کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین جوان سردار مکہ جس کا کردار بھی اتنا اجلا ہو جنہیں ہر طرف سے دعوت بھی مل رہی ہو آپ نے کسی کے طرف نظر نہیں اٹھائی حضرت خدیجہ کے ہوتے میں دوسری شادی نہیں کیا یہ محبت ہے میرے سرکار حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کی ہے اتنی محبت کی ہے کہ جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو اس سال کو آمر حضرت کرا دے گام کا سال بڑا مرال کیا میرے سرکار کیوں؟ کہ مکہ میں وہی تو رنگسار تھی وہی تو آپ کی دل جوئی کرنے والی تھی جارمین گوھر حضرت خدیجہ کی قربانی ہے کب کیا کہ ذکر کر دی مکہ والوں نے حضرت حقشہ کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ سارے بیٹھ گئے آج کے بعد بن حاشن سے ہم نے کوئی لیند لی کر بائیکارٹ کر اور ایسا سخت بائیکارٹ کے تحریر لکھلی سائن کر لیے گئے کہ کوئی ان کے ساتھ نہ کلام کرے گا نہ کوئی کوئی چیز دے گا نہ کوئی چیز لینے دے گا بائیکارٹ کر دیا گیا اور سلوہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو بن حاشن کو لے کر شیر عبی طالعہ میں چلے گا حضرت عبو طالعہ بھی ساتھ ہیں حضرت عبو طالعہ بھی ساتھ ہیں حضرت عبو طالعہ بھی ساتھ ہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے ہمیں ذرا سے مشکل آ جائے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں میرے سرگار ان کے خانوادہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیئیں کہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں پہنچتا تھا کوئی چیز مکے والے پہرہ دیتے ہیں کھانے کو نہیں جاتا تھا اور یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہاں پر بعض روایز یہ بھی کہتی ہیں کہ چمڑا وہ رات پانی میں بھو دیتے تھے صبحوں سے دانتوں سے کھینس کر اوگل لیتے تھے تاکہ پیٹ کا اندر بھستے پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے رات کے اس بھی کے لیے جو چمڑے تھے اس کو کھاتے دی پہاروں پر سے ٹنکے چنچن کر کھاتے رہی کہتے ہیں ماں کی چھاتیوں سے دودھ سوک گیا تھا بچے بھوڑ سے دلکتے رہتے تھے اور ان میں کون تھا وہ جس مکے کی سب سے امیر ترین پتوں تھی جو ناظروں نام میں پڑی تھی اس میں بھی یہ تین سار میرے سرکار کے ساتھ دودھا اور ایک دفعہ بھی سرکار سے گھرا نہیں تھی ایک کردار جو آج ہمیں اپنے گھروں میں دینا ہے جو آج ہمیں اپنے بیوی بچوں بہنوں کو دینا ہے کہ سرکار کی امت کے آپ کی امت پشمار ہونے والوں آپ کا نام لینے والوں پڑھو تو صحیح میرے سرکار نے کتنی آسانیہ ہم تک پہنچانی ہم کتنے آپ کے خاندان ظلم صحیح ہیں آج ہمیں کتنی رہتیں نہیں ہیں حضرت خدیجہ وہاں سے جب واپس آئے ہیں تین سال کے بعد کہتی اتنی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے تھوڑے یرسے کے بعد دنیا سے چلے طبیعت اتنی خراب ہو گئی بیمار ہو گئی شدید اور پھر اسی بیماری میں دنیا سے تشریف لے گئی ہیں لیکن شکرہ جمعہ سے نہیں ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیث ہے آپ نے فرمایا چار خواتین کو آلمین پر خزیرت ہے چار خواتین آلمین کی خواتین پر خزیرت ہے اور وہ کون سی ہیں ان میں آپ نے فرمایا حضرت حاجرہ حضرت سارہ حضرت مریم حضرت خدیجہ اور بعض میں آتے ہیں آسیہ بھی انہوں میں نام ہیں علماء کے اختلاف کے ساتھ حضرت خدیجہ تو کبرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان میں نام شامل ہے یہ چار ان میں شمار ہوتی جن کو سائی کائنات کی قواتین پر خزیرت خاص داری